اسلام علیکم دوستو میرا نام پرویج اور آپ دیکھ رہے ہیں راج گلف نیوج دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ خاص خبریں جو ہیں جو وہاں پر رہنے والے غیر ملکی ہیں ان کے لیے جو خاص خبریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سیل کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سرس لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ جو کوئیت میں رہنے والے غیر ملکی ہیں یعنی اجنبی لوگ ہیں جو وہاں پر اپنی فیملی کو رکھتے ہیں یعنی بی بی بچوں کے علاوہ ماں باپ کو یا ساس سرگو یا پھر بھائی بہنوں کو رکھتے ہیں ان کا اکامہ بنواتے ہیں اور ساتھ میں ان کا انسورنس بھی بنوانا پڑتا ہے تو دوستو انسورنس کے جو فیس ہے اس میں کچھ کمی کر دی گئی ہے تو یہاں پر جو نیا نجام آیا ہے اس کو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اس کے بعد بھی آگے بات کرتے ہیں کوئیت حکومت نے اپنے یہاں رہنے والے غیر ملکیوں پر والدین ساس سسر اور بھائی اور بہنوں کی میڈکل انسورنس رد کر دیا گیا اب غیر ملکیوں کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ دوسترہ اور دوسترہ میں والدین ساس سسر بھائی اور بہنوں کے میڈکل انسورنس کے لیے جو فیس ادا کر چکے ہیں اسے واپس لینے کے لیے عدالتوں سے مل سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے دوسترہ یا دوسترہ اٹھرہ میں جو اپنے ماں باپ کے انسورنس میں یا بھائی بہن کے یا ساس سسر کے انسورنس میں جو پیسے دیئے ہیں اس کو اگر آپ کو واپس چاہیے تو آپ عدالت سے مل سکتے ہیں غیر ملکیوں سے والدین ساس سسر بھائی اور بہنوں کے کامے کے بنوانے یا تصدیق پر نیجی اسپطالوں میں علاج کے لیے سالانہ انسورنس فیس تین سو دینار تک لی جا رہی تھی غیر ملکی بی بی یا اولاد کے علاوہ ماں باپ یا ساس سسر یا بھائی بہن میں کسی کا اکامہ بنواتا یا اسے تصدیق کرواتا اور اسے اپنے ساتھ میں سامل کرواتا تو ایک سو ساٹھ سے دھائی سو دینار فیس وصول کی جاتی تھی اکامہ کمپنی کے ڈریکٹر نے نیا رول یہ جاری کر دیا ہے کہ اب جو غیر ملکی والدین ساس سسر اور بھائی بہنوں کا اکامہ بنوائے گا یا تصدیق کروائے گا اسے پچاس دینار میڈیکل انسورنس اور دو سو دینار اکامہ کا لیا جائے گا میڈیکل انسورنس کمپنی سے چھوٹ دے دیا جائے گا یعنی کہ جو لوگ اپنے ساس سسر یا ماں باپ کا یا پھر بھائی بہن کا اکامہ بنواتنے ٹائم جو میڈیکل انسورنس بنے گا اس کا جو فیس ہوگا وہ پچاس دینار اب کر دیا گیا ہے پہلے تین سو دینار لیا جا رہا تھا اب اس کو پچاس دینار یعنی کر دیا گیا ہے یعنی میڈیکل انسورنس کمپنیوں کے حوالے سے چھوٹ دے دیا گیا ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ پرائیویٹ ایجنسیوں اور کمپنیوں میں کوئیتیوں کو روزگدار دینے کے معاملے میں ایک قانون بنا دیا گیا ہے جس کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو کوئیتیوں کو روزگدار دینا جروری قرار دے دیا گیا ہے یعنی کہ جو پرائیویٹ کمپنیوں یا پرائیویٹ ایجنسیوں میں کام کرنے والے غیر ملکی ہیں جو بڑے بڑے پوشٹ پر کام کرتے ہیں ان کو ہٹا کر جو ہے اب ان کی جنگہ پر کوئیتی جو ناغریک ہیں یعنی جو کوئیتی سہری ہیں ان کو روزگدار دیا جائے گا اور یہ لاغو ہوگا جون 2019 سے یعنی اس سال کے جون 2019 سے یہ لاغو کر دیا جائے گا اور جو بھی پرائیویٹ کمپنی ایجنسی ہوں گی وہاں پر جو بڑے بڑے پوشٹ پر کام کرنے والے غیر ملکی ہیں ان کو ہٹانا شروع کر دیا جائے گا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت سہر میں ایک انڈیان ورکر کے اوپر ایک نام عالم سکس نے یعنی نام عالم سکس نے حملہ کر دیا اس کو مارا پیٹا جس سے اس کے سر پر جو ہے وہ چھوٹ آ گئی جس سے اس کا موبائل اور اس کا پیسہ لے کر وہ فرار ہو گیا انڈیان ورکر پولیس میں جا کے کمپلین کر دیا ہے پولیس اس کی تحقیقات شروع کر دیئے یعنی کی تلاس شروع کر دیئے تو یہاں پر دوستو آپ کو بتنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئیت میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کونسا ایریا صحیح ہے کونسا علاقہ صحیح نہیں ہے تو آپ اسی علاقے میں نہ جائیں جہاں پر لگے کہ آپ کو اس وقت جانا یہاں سے خطرے سے خالی نہیں ہے تو ایسے وقت میں وہاں سے نہ گجریں اگر جانا جروری ہے تو ساتھ میں کسی کو لے کر گجریں جس سے کہ آپ سیپ رہیں دوستو یہ تھی کوئیت کی کچھ اہم خبر جو آپ سبھی کیلئے بہت ہی خاص تھی تو امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پھلے ایک ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل پر نہیں ہو تو پھلے چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھ میں بیلک ایکن کو جرور پریس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹکریشن آپ دوستو کو ملتا رہے گا چلیے دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جب تک رکھئے اپنا خیال ہو کہ خدا حافظ